ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی اعزاز صحیح جو اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اعزاز صحیح صاحب یہ بتائے گا کہ اوورال ظاہر ہے کہ یہ اس کی کچھ گوشیں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں مگر جتنی بڑا یہ کہ اس کا فوٹ پرنٹ ہے ان واقعات کا اس دہشتگردی کا بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کبھی ہم ٹی ٹی پی سے اس کو جوڑتے ہیں کبھی بلوچستان کی نیشنلس مومنٹس جوڑتے ہیں اس قسم کی دہشتگردی میں اس کے ہاتھ ڈھونتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان کے شہروں میں ایک ایک شہری کو چنک چنک کے جو قتل کیا گیا اور تقریباً بیس سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا یہ تو ایک بہت میسف کارروائی خاص طور پر جو گزشتہ سال ہوئی یعنی کہ بیس سو تیس کے اندر پندرہ مختلف واقعات میں پندرہ پاکستانی شہری جو ہیں قتل کیے گئے ایک دو کیسیس کی طور پر صلاق ملا لیکن اوور آل شاید ہمارے پاس پوری تصویر نہیں ہے یا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی عبام سے شہر نہیں ہوئی ہے کامران صاحب بہت بہت شکریہ کامران صاحب یہ جن شہریوں کو پاکستان میں قتل کیا جاتا رہا ہے ان کے بارے میں تواتر سے پاکستان میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا ہے مثال کے طور پر جو کراچی میں کلنگز ہوئی تھی اس کے بارے میں پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا تھا میں نے خود رپورٹ کیا تھا آپ کے پروگرام میں ہماری ڈسکیشن بھی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو پلین ہائی جیک ہوا تھا بھارتی پلین ہائی جیک جو ہوا تھا افغانستان میں ڈسمبر نائنٹی نائنٹی نائن میں تو اس میں وہ جو لوگ ملوث سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پھر اسی طرح آزاد کشمیر میں کلنگز ہوئی تھی اصل کامران صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں پر جو چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اس کو انٹرنیشنل اہمیت نہیں دی جاتی رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ انٹرنیشنل ایجنڈا پر موجود نہیں تھا جب یہ معاملہ کینیڈا میں ہوا یا امریکہ میں معاملہ ہوا تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو یہ یاد آ گیا کہ یہ تو پاکستان میں بھی یہ کاروائی ہوتی رہی ہے اور پھر انہوں نے اپنے نمائندوں کی ڈیوٹی لگائی اور جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سٹوری بنائی جو کہ ظاہر ہے بڑی کمپریہنسف سٹوری ہے تو یہ واقعات کوئی آج کے نہیں ہے اور انہوں نے تو تین سال کا ڈیٹا دیا ہے یہ کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب آپ خود دنیوز انٹیلیجنس یونٹ میں ہوتے تھے نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میں اور پھر بعد میں ٹونٹیز میں تو یہ چیزیں رپورٹ تب بھی ہوتی تھی تب بھی یہ کاروائیاں ہندوستان کی انٹیلیجنس ادھر کرتی تھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر ادھر سے الزام آتا تھا ادھر کوئی کاروائی ہوئی ہیں تو یہ کاروائی پاکستان نے کی ہے لیکن کامران صاحب یہ تو ایک جسے کہتے ہیں سمٹم ہے بیماری یہ نہیں ہے ہمیں بیماری کی طرف جانا چاہیے جو بڑی اہم ہے بیماری کامران صاحب یہ ہے کہ جب آئیس آئی کا کوئی چیف بنتا ہے یا انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا کوئی چیف بنتا ہے تو وہ دنیا کی تمام اپنی جو کاؤنٹر پارٹس ایجنسیز ہیں اس ریجن کی کاؤنٹر پارٹ ایجنسیز ہیں ان سے بات کرتا ہے لیکن وہ ہندوستان کی ایجنسی سے بات نہیں کرتا آئیس آئی چیف روہ چیف سے بات نہیں ہوتی روہ چیف آئیس آئی سے نہیں بات کرتا بھارتی آئی بی پاکستانی آئی بی چیف سے بات نہیں کرتی پاکستان کی ملٹری اور ہندوستان کی ملٹری کا ایک پرانا میکنزم ہے ڈی جی ایم او ٹو ڈی جی ایم او ایک روٹین کی بات ہوتی ہے لیکن بھامی کاؤپریشن نہیں ہے پاکستان کی سرکار کا اور ہندوستان کی سرکار کا بھامی اعتماد ہے وہ ہے تو جب تک یہ دونوں ملکوں کی باچیت نہیں ہوگی یہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور اندوستان بھی جو وہاں پر واقعات ہوں گے ان کا الزام جو ہے پاکستان کے داروں پر اور پاکستان پر لگاتا رہے گا یہ بہلو ہے اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال یہ چیلنج ہے نا ہمارے لیے بھی ہماری سیکیورٹی سیویسز کے لیے بھی کہ ہماری سرزمین پہ ایک دو نہیں مطلب درجنوں واقعات ہو گئے ہیں اور جو کہ بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ ہمارے شہریوں کو نشانہ لگا کے قتل کیا گیا ہے اور یہ تمام وہ شہری ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو پسکریت پسند گروہوں کے ساتھ یا گروپس کے ساتھ ان کے کوئی تانے بانے رہے ہیں اس میں بڑی ہمارے لیے بھی ایک بڑی تشویش کا پہلو تو ہے ایک ہے بینل اقوامی پہلو ہے بھارت دہشتگردی کر رہا ہے ایک ہی پہلو ہے لیکن ہمارے ہوں اگر پندرہ واقعات ہو گئے تو ہمارے لیے بھی تو تشویش کی بات ہے نا کمران صاحب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے تشویش کی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا بیس و اکیس میں لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا حافظ سعید کے گھر کے قریب جو دمکہ ہوا تھا اس میں جو پنجاب کی سیٹی جی نے اس وقت آئی بی اور آئی سائی کے ساتھ مل کر بڑا ڈیٹیکٹ کیا تھا اور فوری طور پر بتایا تھا کہ اس میں بھارتی راہ کا ملوث ہونے کے انہوں نے فٹ پرنٹ بتایا تھے ایشو یہ ہے کہ ہمارے لیے بلکل تشویش کی بات ہے اور اس تشویش میں دو باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اندر کا محول یہاں پر غربت ہے معیشت کمزور ہے اور لوگ بعض لوگ یہاں پر انوالف ہوئے ہیں ایسے ناصر کے ساتھ جو تیسرے ملک میں یو اے ای میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پلان کرتے ہیں ایک تو ایک انٹرنل ماحول بھی بڑا اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابرال اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر اس خطے میں تمام پلوسیوں کے بہتر تعلقات ہوں آپس میں تو یہ چیزیں ختم ہوں گی یورپ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ گاڑی لے کر ایک ملک سے نکلتے ہیں اور گاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پورا یورپ گھوم لیتے ہیں ایک آ دفعہ شپ لینا پڑتا ہے کوئی آپس میں جو تجارت ہو رہی ہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے آپس میں انہوں نے ویزا فری ریجیم کی ہوئی ہے اچھا یہ بتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں میرے خواہد میں آپس میں سیکھیں پڑیں گی نہیں کریں گے تو اسی طرح ان سے کوئی تنگ کرتے ہیں جو نشانہ بنے ان کی مخصوص پہچان تھی مخصوص ان کی افیلیشنز تھی حکومت کا جو بھی ردعمل ہو یا جس قسم کا بھی چیلنج یہ سیکیورٹی سرویسز کے لیے رہا لیکن جو ان سے متعلقہ ادارے تھے مجبوعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی قاموشی سے ان واقعات پر اگر مجبوعی طور پر دیکھیں تو قاموشی اختیار کی کوئی ہمیں کوئی قابل ذکر ردعمل کا ہی سے دیکھنے میں نہیں آیا ان سے منسلک اداروں کی یا ان سے منسلک لوگوں کے حوالے سے کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب پہلا دور حکومت تھا جس میں چودری اعتزاز احسن صاحب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی پاکستان کے اوپر بعد میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی تو چودری اعتزاز احسن کے اوپر ایک عرصہ دراز تک یہ الزام لگتا رہا کہ جی انہوں نے الہدگی پسند جو سکھ ہیں ان کی فیرس دے دی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے راجیف گاندی کو پاکستان میں بلائیا تھا اور پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کی کوشش کی تھی اس دفعہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہمیں نظر تو نہیں آرہا فیلال کہ کوئی کسی لیول کے اوپر کوئی باہمی تعاون ہوا ہو لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے ظاہر ہے اگر باہمی کسی لیول پہ کوئی تعاون نہیں ہے تو ہمارا سیکیورٹی فیلئر تو ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم اس کو پریونٹ کیوں نہیں کر سکے یا اس کو پہلے سے ہمیں پتا کیوں نہیں تھا اور اگر پتا تھا تو ہم نے متعلقہ لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عزیزہ سید ہمارے ساتھ تھے لیکن یقینی طور پہ ہم نے کچھ کیسز ضرور سالف کیے ان کے جو ملزبان تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا بھارتی شہریوں کو ایڈنٹیفائی کیا لیکن شاید یہ تمام کیسز جو ہیں ابھی اس کے ایک ایک الہدہ الہدہ اس کی ریزولوشن نہیں ہوئی ہے کم اس کا پبلکس شہر نہیں ہوئی ہے کمر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے یہ تو ہے بین لقبابی دہشتگردی پاکستان میں لیکن کراچی کی شہریوں کے ساتھ اور کراچی کی سڑکوں پہ روزانہ سیکڑوں واقعات ہو رہے ہیں اس کو دہشتگردی ہی کہنا چاہیے یہاں پر اس کو سٹریٹ کرائمز کہتے ہیں جس میں بندوق کی نوک پہ درجنوں لوگوں کو ہر گھنٹے لوٹا جاتا ہے ایسا ماحول ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا اس خطرناک کیفیت میں بھی جو کہ آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں پانچ شہریوں کو بار دیا گیا ایک ستر سال کے شہری کو مزرگ کو گولی مار کے حلاق کر دیا اسٹریٹ کریمز نے ذرا سی وضاہمت پہ اور اس پورے صورتحال میں قانون اور ادارے بلکل خوابوش نظر آتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد موسیقی